کوویٹ نائنٹین کی عالم کی روابہ نے دو سو بارہ ممالک کو اپنی لپیس میں لے کر دو لاکھ شیہتر ہزار دو سو سولہ افراد کو نکل لیا ہے جبکہ محلک وائرس سے چالیس لاکھ بارہ ہزار سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں انسانیت کے لیے انتہائی محلک ثابت ہونے والی کرونا وابا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دنیا بھر میں ساڑھے پانچ ہزار افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے جبکہ ایک لاکھ کے قریب میں ایک کیسز بھی سامنے آئے ہیں وائرس سے اب تک تیرہ لاکھ پچاسی ہزار سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں امواد کی تعداد سب سے زیادہ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں ایک ہزار چھ سو ستاسی امواد ہوئی ہیں جس سے امریکہ میں کرونا ہلاکتوں کی تعداد اٹھتر ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ تیرہ لاکھ اکیس ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں ایک ہی روز میں مزید انتیس ہزار نئے کیسز بھی سامنے آئے کرونا سے متاثر دو لاکھ سے تیس ہزار سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں تاہم اب بھی سولہ ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکہ میں نیو یورک شہن سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں چھ بیس ہزار پانسو پچاسی ہلاکتیں ہوئیں اور تین لاکھ چالیس ہزار سے زائد لوگ بھی متاثر ہوں ہیں برطانیہ ہلاکتوں میں دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے گزشتہ چومیس گھنٹوں کے دوران چھ سو چھ بیس نئی امواد کے بعد برطانیہ میں مجموعی امواد اکتیس سے تجاوز کر گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی دو لاکھ گیارہ ہزار سے بڑھ گئی ہیں برطانیہ نے تاہر سے ہتیاب ہونے والے مریضوں کا ریٹا جاری نہیں کیا ہے یورپی ملک اٹلی تیسرا ملک ہے جہاں وائرس سے بے پناہ ہلاکتیں ہوئیں اب تک یہ وائرس اٹلی میں تیس ہزار سے زائد جانے لی چکا ہے اور دو لاکھ سترہ ہزار سے زائد لوگ وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جن میں سن نانوے ہزار مریض سے ہتیاب ہوئے اور گیارہ سو کے قریب مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے اٹلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دھائیس سو اموات ہوئی ہیں سپین اور فرانس بھی شدید متاثرہ ممالک میں سرے پیرست ہے سپین میں علاقتیں چھبیس ہزار سے زائد ہو چکی ہیں اور مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ ساتھ ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں فرانس میں چھبیس ہزار دو سو تیس افراد وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ سیہتر ہزار سے زائد ہو چکے ہیں برازیل میں بھی بہت تیزی کے ساتھ کرونا ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا نہیں ہے اب تک وائرس سے دس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی ایک لاکھ سیالیس ہزار سے بڑھ چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران برازیل میں آٹھ سو تیس اموات ہو چکے ہیں